موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹیوڈیو کے ساتھ میں ہوں مہرین امین سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز معیشت کی ڈیجٹائزیشن ترجی سب کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہوگا وفاقی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ زیادہ آمدن والوں پر زیادہ ٹیکس کے نفات پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے میڈیا نمائندگان کا تنخواہوں پر ٹیکس کے خلاف احتجاج آزادی مارچ بانی پی ٹی آئی شیخ رشید شام حمود قریشی مقدمے سے بری عمران خان کی رہائی کے لیے پی ٹی آئی کا ملک گیر احتجاج شروع کرنے کا فیصلہ عدت میں نکاح کیس عید سے پہلے سزا موطلی کی درخواست پر فیصلے کا امکان پاکستان کی اردن ڈی ایٹ کانفرنس میں غزہ میں جاری بربریت کی مضمت ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اب وقت ہے کہ غزہ میں ہونے والے مظالم کو روکا جائے پاکستان پلسطین سے متعلق کمیشن آف انکوائری کو خوش آمدید کہتا ہے پانچ شاپ میں لوٹ مارکی واردات کا مقدمہ درج ملزمان نے پچاس ہزار روپے کے مختلف اقسام کے سگریٹ اور پندرہ ہزار روپے لوٹے پولیس موبائل پر تین افراد نے واردات کی شہر قائد کا موسم جزوی ابارالود سمندری ہوائیں بحال لاہور میں سورج کا پارہ ہائی درجہ حرارت چوالیس جگری تک جانے کا امکان اسلام آباد راولپنڈی سمیت پوٹھو ہار میں گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others, لائٹو امیگریشن لائٹو امیگریشن is no longer a hassle just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly, yet powerful wash hypoallergenic, safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic-free, biodegradable packaging organic paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon محشت کی digitization ترجی سب کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہوگا وفاقی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ زیادہ آمدن والوں پر زیادہ ٹیکس کے نفات پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے میڈیا نمائندگان کا تنخواہوں پر ٹیکس کے خلاف احتجاج وفاقی وزیر خزانہ محمد آرنگزیب نے کہا ہے کہ محشت کی digitization ترجی ہے سب کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے سوا کوئی چارہ نہیں وفاقی وزیر خزانہ محمد آرنگزیب نے معاشی ٹیم کے ہمراہ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی کو تیرہ فیصد تک لے کر جائیں گے معیشت کی digitization حکومت کی اولین ترجی ہے وزیر خزانہ محمد آرنگزیب پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کے لیے پہنچے تو میڈیا نمائندگان کا تنخواہوں پر ٹیکس کے خلاف احتجاج کیا میڈیا نمائندگان نے نشستوں سے کھڑے ہو کر احتجاج کیا اور کہا کہ تنخواہ دار طبقے پر سب سے زیادہ ٹیکسوں کا بوجھ ڈالا گیا حکومت متوسط طبقے کے لیے ریلیف کے اقدامات کرے محمد آرنگزیب نے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں میں اعتراض کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ زیادہ آمدن والوں پر زیادہ ٹیکس کا نفاس ہوگا کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ پیٹرولیم ڈی وی ٹیکس لگانے کا فیصلہ عالمی تیل کی کمپنیوں کے دیکھ کر کریں گے عالمی تیل کی کمپنیوں کے معاملات کو مانیٹر کر رہے ہیں نان فائلرز کے اختیرہ سمجھ نہیں آتی نان فائلرز کے اختیرہ شاید ہی کسی اور ملک میں ہوگی نان فائلرز کے کاروبار اور لین دین پر ٹیکس کی شرح بڑھا رہے ہیں نان فائلرز کے لیے بزنس ٹیکس ٹرازیکشن میں اضافہ کیا جا رہا ہے جس کا مقصد انہیں بھی ٹیکس نیٹ میں لانا ہے تنخواہ دار طبقے کے لیے کم از کم چھوٹ برقرار ہے تنخواہ دار طبقے پر زیادہ سے زیادہ ٹیکس 35 فیصد ہے ان کا کہنا تھا کہ ایف بی آر کی ورک فورس موبیلائز ہوئی ہے مفتہ اسمائل نے دوہزار بائیس میں فکسٹ ٹیکس کی بات کی تھی آئی ٹی سیکٹر میں نوجوانوں کو سہولیات پراہم کریں گے نوجوانوں کو نوکیاں دینی ہیں اور روز کاربون کی ضرورت ہے وزیر خزانہ نے کہا کہ اپریل میں درخواست کی کہ تاجر خود کو ریجسٹرٹ کروائیں یہ رضا کارانہ طور پر ریجسٹریشن کا طریقہ تھا 31 ہزار ریٹیلرز ریجسٹرٹ ہو چکے ہیں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ پاکستان میں دنیا کی تیسری بڑی فری لانسر پاپولیشن ہے آئی ٹی سیکٹر کے لیے بہت بڑی رقم مختص کی ہے مختص رقم سے آئی ٹی سیکٹر میں انفرائنسٹرکچر بہتر کیا جا سکے گا ٹریک اینڈ ٹریس کا نظام تباکو سمنٹ خاد اور دیگر سیکٹرز میں جانا تھا ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے نفاظ میں شاید مسئلہ تھا انہوں نے کہا کہ حکومت جس سیکٹر سے نکل جائے اتنا ہی بہتر ہے حکومت کو پرائیوٹ سیکٹر کو آگے لانے کے لیے محول دینا ہوگا ٹیکسز لیکچ کو کم کرنے کے لیے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لائے گیا جس کا مقصد تباکو اور سمنٹ سمیت چوبے میں ٹیکس چوری روکنا تھا ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے آزادی مارس سے متعلق درج مقدمے میں بانی پی ٹی آئی شیخ رشید اور شاہ محمود قریشی سمیت دیگر کو بری کر دیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے آزادی مارس سے متعلق درج مقدمے میں بانی پی ٹی آئی شیخ رشید اور شاہ محمود قریشی سمیت دیگر کو بری کر دیا جوڈیشن میجسٹریٹ ملک محمود امران نے محفوظ فیصلہ سنایا عدالت نے صداقت اباسی اور علی نواز ایوان کو بھی بری کر دیا بانی پی ٹی آئی شیخ رشید اور دیگر پر دفعہ 144 کے خلاف پرزی توڑ پھوڑ کی دفعات کے تحت 2022 میں سے تھانہ آئی نائن میں مقدمہ درج کیا گیا تھا عدالت نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے بانی پی ٹی آئی امران خان شیخ رشید شاہ محمود قریشی کو مقدمے سے بری کر دیا صداقت اباسی علی نواز ایوان سمیت دیگر ملزمان بھی بری ہونے والوں میں شامل ہیں علاوہ عزی اسلام آباد ہائی کورڈ میں عدت میں نکاح کیس کی اپیل کا ایک ماہ میں فیصلہ کرنے اور سیشن کورٹ کو دس روز میں سجا ماتلی کی درخواست پر فیصلہ کرنے کا حکم دی دیا دوران سمات وکیل سلمان اکرم راجہ نے دلائل میں کہا کہ میں نے اپنے کریئر میں کبھی نہیں دیکھا جج نے اس طرح اچانک کیس ٹرانسور کیا ہو سیشن جج نے کیس سنا تھا اب ایڈیشنل سیشن جج کو ٹرانسور کر دیا گیا ایڈیشنل سیشن جج کو کیوں کیس ٹرانسور کیا گیا سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ پہلی ہماری استعداہ ہے سیشن جج شارق ارجمند کو محفوظ فیصلہ سنانے کی ہدایت کی جائے ہائی کورٹ یا پھر خود اپیل سن کر فیصلہ کرے اور تیسی صورت یہ ہے کہ اپیل سیشن جج ویسٹ کو ٹرانسور کی جائے دوسری جانب اسلام آباد کی ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹ نے نو مائی کے واقعات پر قائم مقدمے میں شہریار خان آفریدی اور دیگر کو بلی کر دیا عدالت نے شہریار خان آفریدی پر نو مائی کے واقعات پر تھانہ آئی نائن میں درش مقدمے کا فیصلہ سنا دیا پی ٹی آئی رہنما شہریار آفریدی اور ورکرز پر نو مائی کو جلاو گھیراو اور توڑ پور کی دفات کے تحت مقدمہ درش کیا گیا تھا دوسری جانے وزیر خوراک خیبر پختون خواہ ظاہر شاہ تورو نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے پی ٹی آئی نے ملگی احتجاج کا فیصلہ کیا ہے ایک بیان میں ظاہر شاہ تورو نے کہا چودہ جون کو ملگ بھر میں احتجاجی مظاہریں ہوں گے بانی پی ٹی آئی کے خلاف جالی کیسز کی بھر پور مضمت کی جائے گی ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ نے کہا ہے کہ اردن میں ہونے والی ڈی ایٹ کانفرنس میں پاکستان نے غزہ میں جاری بربریت کی مضمت کی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ نے کہا ہے کہ اردن میں ہونے والی ڈی ایٹ کانفرنس میں پاکستان نے غزہ میں جاری بربریت کی مضمت کی ہے اسلام آباد میں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ نے نیوز پریفنگ میں بتایا کہ روہ ہفتے پاکستان کی خارجہ امور سے متعلق اہم تھا غزہ کے حوالے سے وزیر خارجہ نے ڈی ایٹ میں شرطت کی ڈی ایٹ کانفرنس میں وزرائے خارجہ نے غزہ میں فوری جنگ بندی پر اتفاق کیا ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ اردن میں ہونے والی غزہ کانفرنس میں نائب وزیر آزم اسحاگرار نے مابقہ پیش کیا وزیر خارجہ اسحاگرار نے ڈی ایٹ کانفرنس کے دوران اپنے دیگر ہم منصب سے بھی ملاقات کی اور پاکستان نے غزہ میں جاری بربریت کی شدید مضمت کی بیان میں کہا گیا کہ پلسطین پر یو اینڈ کی انکوائری رپورٹ سامنے آئی ہے رپورٹ میں نہتے پلسطینیوں کے قتل کے حوالے سے حیران کن انکشفات کیے گئے ہیں اب وقت ہے کہ غزہ میں ہونے والے مظالم کو رکا جائے ترجمان دفتر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ نائے وزیر اعظم اسحاگرار نے اسرائیلی فوج کو فوجی سپلائز پر پابندی لگانے کا مطالبہ بھی کیا ترجمان نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی بھی شدید مضمت کرتے ہیں پاکستان اور بھارت کے قیادت کے دمیان تہینیتی خطوط کا تبادلہ نہیں ہوا پاکستان فلسطین سے متعلق کمیشن آف انکوائری کو خوش آمدید کہتا ہوں دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرہ بلوج نے بیرون ممالک پناہ خینے والوں پر پاسپورٹ کی پابندی کا جواب دینے سے گریز کر لیا ممتاز زہرہ بلوج نے کہا کہ حکومت پاکستان کے پاسپورٹس اجرا اور امیگریشن معاملات وزارت داخلہ سے متعلق ہیں کراچی کے علاقے گلچن اقبال تیرہ ڈی میں پانچ شاپ میں لوٹ مار کی واردات کا مقدمہ پانچ شاپ کے مالک کی مدعیت میں درج کر لیا گیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کراچی کے علاقے گلچن اقبال تیرہ ڈی میں پانچ شاپ میں لوٹ مار کی واردات کا مقدمہ پانچ شاپ کے مالک کی مدعیت میں درج کر لیا گیا مقدمے کے مطن کے مطابق دو جون کو تین افراد نے دکان سے سات ہزار روپے لوٹے تھے بارہ جون کو دوبارہ رات گیارہ بجے پولیس موبائل پر تین افراد نے واردات کی ملزمان نے پچاس ہزار روپے کے مختلف اقسام کے سیکریٹ اور پندرہ ہزار روپے لوٹے متاثرہ دکاندار نے کہا کہ دکان سے لوٹ مار کے بعد مجھے پولیس موبائل میں بٹھایا گیا گلچن چورنگی پر جیب سے بھی دس ہزار روپے نکال لیا اور موبائل سے اتارا گیا پولیس موبائل کی پچھلی نمبر پلیٹ نہیں تھی اس حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ واردات کا مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاشت شروع کر دی ہے پولیس نے کہا کہ علاقے میں اطراف کی سی سی ٹی وی فوٹیج کی بھی جانچ کر رہے ہیں پولیس جل واردات میں ملوث ملزمان تک پہنچ جائے گی شہر قائد میں موسم جزوی عبرالود ہے اور سمندری ہوائیں بحال ہونے کے باعث گرمی کی شدت میں کمی متوقع ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں شہر قائد میں موسم جزوی عبرالود ہے اور سمندری ہوائیں بحال ہونے کے باعث گرمی کی شدت میں کمی متوقع ہے محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی کا آج کم سے کم درجہ حرارت 29.8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 سے 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھنے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق ہائندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر قائد کراچی کا موسم گرم اور مرتوب رہے گا جبکہ اتوار سے گرمی کی شدت پھر سے بڑھنے کا امکان ہے لاہور میں سورج کا پارہ چڑھنے لگا درجہ حرارت 44 ڈگری تک جانے کا امکان محکمہ موسمیات کے مطابق صوبائی دار الحکومت میں گرمی کی شدت میں بتدریج اضافہ ہونے لگا شہر میں کم سے کم درجہ حرارت 30 جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے آداد و شمار کے مطابق لاہور کا موجودہ درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہوا میں نمی کا تناسب 34 فیصد تک جا پہنچا جبکہ ہوا کی ربتار 13 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ رمہ دن و گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ریکارڈ کیا جائے گا شہر میں بارش برسنے کے آج کوئی امکانات نہیں دوسری جانے وفاقی دار الحکومت اسلام آباد اور اس کے گردو نوہ سمیت مولکے بالا علاقوں میں آج گرد چمک کے ساتھ بارش کی پیش کوئی کی گئی ہے محکمہ موسمیات نے گلگت بلتستان اور آزاد کشمی کے کئی علاقوں میں بارش کی پیش کوئی کی ہے خیبر پختونخواہ کے بالا علاقوں میں بھی بارش کا امکان ہے اسی طرح بالای پنجاب، راولپنڈی اور اسلام آباد میں چند مقامات پر گرد چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے میرپورخاز، تھرپارکر، بدین اور عمرکورٹ میں بھی بارش کی پیش کوئی کی گئی ہے ولوچستان میں خزدار، لسپیلہ اور آوران میں گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فلحال اتنا ہی اپنی محضبان مہرین امین کو دیجئے اجازت اللہ حافظ ٹی وی کے پاکستان